بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے پرانے زمانے میں گوڑ گوڑ تو ابھی بھی زمانہ تو وہی ہے لیکن گوڑ بنانے کا طریقہ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اپنے کلچر کو نہیں بولنا چاہیے یہ حل چلانے کا طریقہ ہے پرانے زمانے میں لوگوں نے صبح صبح اٹھنا اٹھ کے کھیتوں میں چلا جانا حل چلانا یہ جو ابھی کول جو مشین پہ چل گئے ہیں یہ اس وقت لوگ بیلوں پہ چلا کر تیل نکالا کرتے تھے سرسوں کا یہ بیٹھ کر ہکا پینا یہ ساری جو ایک گوڑ کے رسم اور روای تھی بیٹھ کے ہکا پینا لوگوں سے باتیں کرنا گپ شپ لگانا یہ کمہ ہے جو پرانے وقتوں میں پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس سے فصلے ساری فصلے تیار کی جاتی تھی اسی کوئے کو چلا کے بیل کے ساتھ پانی سارا دن نکلتا رہتا تھا اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بیل باندھ رہے ہیں بیل باندھ رہے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد جیسے پانی نکلے گا آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تار وہ اسی طریقے سے سارے کسان جو ہیں وہ پانی نکالا کرتے تھے تو بھائی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ہمارا پرانا کلچر تھا اسی طرح ہوتا تھا پورے پجاب میں بھی ہر طرفی سی طرح ہوتا تھا بیلوں پہ پٹھے لے کے آنا بیلوں سے پانی فصلوں کو دینا بیلوں سے حل چلانا یہ ساری گوھوں کی رسم روائی تھی کٹھے بیٹھ کے اکا پینا باتیں کرنی لوگوں کے پاس ٹیم بھی ہوتا تھا ہر چیز ہوتی تھی لیکن ابھی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل اس طرح ہستہ چلتے رہیں کہ سارا دن یہ پانی نکلتا رہے گا اور فصل کو پانی جاتا رہے گا تو ابھی کیا ہو گا ہے بات تھوڑا سی آپ کو سمجھاؤں گا بھی ابھی ہر بندہ اپنی نفسو نفسی میں تیزی میں پڑا ہوئے ہیں کسی کے پاس اتنا ٹیم نے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لے کسی کے پاس اتنا ٹیم نے کہ وہ بیٹھ کے فارغ کسی کے ساتھ اس کی حریت پوچھ لے ابھی کافی چینجنگ ہو گئی ہے کیوں کیوں کہ ہم میں سب سے زیادہ حفظ پیدا ہو گئی ہے اور جب میرے اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہوئے میں رزق دوں گا انسان رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تو پھر ہم اتنا زیادہ رزق کے پیچھے کیوں باغ رہے ہیں منت کرنی چاہیے منت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے اخدا اور اس کے رسول پر بروسہ رکھنا چاہیے لیکن اب ابھی ہمارے مان کمزور ہو رہے ہیں میں اس بات پر نہیں بیس کرتا چھوڑے ابھی بتانے کا مقت کمات کاٹ رہے ہیں جس سے ابھی وہ پیچھے سٹارٹک میں آپ نے دیکھا تھا کہ گھڑ تیار ہو رہا تھا تب ہی بھی آپ خود کھاتے ہیں اس کو کمات کو صاف کر کے ایک لیدہ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس اس کو جس کو ہم رو بولتے ہیں جو راستے میں ریڈیو پہ آپ لوگ شہر میں بھی پیتے ہیں یہ گنہ کی فصل تھی جس کو ابھی سیال میں تیار ہو جائے گی اس سے پھر ہم ہم رو نکالیں گے گھڑ نکالیں گے تو بھائی اللہ پاک آپ سب کو تنرسی اور صحت رکھے ایسی پرانی ثقافتی ویڈیو آپ شیئر لائک ضرور کر دیا کہ نے اسی کے ساتھ مجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و معنی رکھیں